پاکستان کو فوری ایک ارب ڈالر جاری ہوں گے آئی ایم ایف کے علامیوں میں بتایا گیا کہ مزید ایک ارب کے اجراس سے کرز پرگرام کی جاری رقم تین ارب ہو جائے گی پاکستان نے کرونہ سے متاثر معیشت کو سنبھالا پاکستان کا کرنٹ اکاؤٹ خسارہ بڑا جس کے باس ڈالر مہنگا ہوا پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقتامات کیے سٹریٹ بینک کی خودمختاری مالیاتی استحقام لائے گی پاکستان میں معاشی ترقی روزگار کے فروغ کا ذریعہ بنیں گے پاکستان میں سرمایہ کاری جو سرکاری اداروں کے نقصان کم کرنا بڑا چیلنج ہے تو بنائے کے گردشی کرز پر کابو پانا بھی چیلنج ہے پاکستان کو فوری ایک ارب ڈالر جاری ہوں گے آئی ایم ایف کے علامیوں میں بتایا گیا کہ مزید ایک ارب کے اجراس سے کرز پرگرام کی جاری رقم تین ارب ڈالر ہو جائے گی پاکستان نے کرونا سے متاثر وعیشت کو سبھالا پاکستان کا کرنٹ اکاؤٹ خسارہ بڑا جس کے باعث ڈالر مہنگا ہوا پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقتماد کی سٹیٹ بینک کی خودمختاری مالیاتی استحقام لائے گی پاکستان میں معاشی ترقی روزگار کے فروغ کا ذریعہ بنے گی جبکہ پاکستان میں سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنا بڑا چیلنج ہے تورائی کے گردشی کرز پر کابو پانا بھی چیلنج ہے